حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دس سال رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان دس سالوں میں کبھی مارا نہیں کبھی ڈانٹا نہیں کبھی نا نہیں کی اور کبھی کسی بات پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنی محبت عطا فرمائی تھی اور وہ جو محبت جب ایک عاشق صادق کو ملی تو اس نے ایسی نوبت ہی نہیں آنے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی بات پر ڈانتے تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا محبت ہی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں محبت بانٹنے کے لیے تشریف لائے ہر کام محبت سے تو میرے دوستو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجت الودا کے موقع پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے ایک جگہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جوان العمر لڑکی سوال پوچھنے کے لیے آئے تو عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بھی جوان العمر تھے ان کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی اور یہ دیکھنے لگے انہیں تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا نہیں انہیں مارا نہیں یا انہیں اوئے نہیں فرمائی صرف اتنا کیا محبت سے کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنا چہرے انور دوسری طرف پھیر لیا تو حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کو سمجھ گئے اور اپنا چہرہ اس طرف سے ہٹا لیا تو یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا محبت کا انداز تو محبت سے جو کام ہوں گے ان میں کبھی فساد نہیں ہوگا ان میں کبھی مار پیٹ نہیں ہوگی تو اس لیے میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں محسن کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر عمل کی درستگی کے لیے اور اصلاح کے لیے کچھ ایسے محبت کے پہلو چھوڑے ہیں اگر ہم بھی اپنے معاشرے میں ان پہلوں کو اپنائیں تو ہمارے معاشروں میں بھی فساد ختم ہو جائیں گے ہمارے بچے بھی ایسی نوبت تک ہی نہیں جائیں گے کہ ہمیں انہیں غصے سے بلانا پڑے یا انہیں مارنا پڑے یا انہیں پیٹنا پڑے اگر ہم محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت بھرے ان پہلوں کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو ہمارے معاشرے خود بخود محبتوں کا پیغام دینا شروع ہو جائیں اور ہمارے معاشروں میں ہر طرح محبتی محبت پھیل جائے یہ لڑائیاں جھگڑے فسادات یہ خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے کی تفیق عطا فرمائے